سب سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور کے اس سکینڈل کی جو کہ منظر عام پہ آیا ہے بچوں کو اغوا کر کے دو سے تین ہزار روپے میں فروخت کرنے کا انکشاف ہوا ہے اغواکار بچوں کو درباروں اور مزاروں پر موجود گداغروں کے ہاتھوں معمولی رقم کے فروخت کرنے لگے ہیں اور ان کو بھکاری بنایا جا سکے اس لیے بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے تو گزرشتہ روز لاہور کے علاقے ساندر میں ایک رہائشی پانچ سالہ بچے کے اغوا کی کوشش کو ناکام بنایا گیا جی جناب اوری سی سی ٹیو فوٹیج آپ اپنی سکینڈ پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک کمسن بچے کو بہلانے کے لیے پانچ آپ سے چیزیں دلارہا ہے جبکہ بچے کی کوئی دلچسپی اس میں نظر نہیں آری پانچ آپ کے مالک کو جب شک گزرتا ہے تو وہ حاضر دماغی سے کام لے کر یہ اغوا کی کوشش ناکام بنا دیتا ہے اور اسے پولس کے حوالے کرتا ہے یہ آل کرنیٹ شوردس پانچ آپ والا جی جس نے بڑے حاضر دماغی کا کام لیتے ہوئے اس بندے کو نہ صرف ایک ایڈنٹفائی کیا اور اس کو ایسی پوزیشن پر چونکہ اس کے کیمرہ بھی لگاوا تھا تو یہ فوٹیج بھی منظر ایام پہ آگئی تاکہ شخص بعد اعظام اظلوم نہ بن سکے اور پولس کو اس نے بلکل وقت پہ جو ہے وہ بتلا بھی کیا ہے تو آئی تینک آل کریڈٹ سو جی پانچ آپ والا بلکل اور پولس اس کو اپنی ٹیم کا کارنامہ خرار دے رہی ہے جبکہ اس کو ایڈنٹفائی کیا گیا اس دکان والے کی جانب سے اور دکان کا جو مالک ہے یہ اس کی حاضر دماغی ہے اور اس واقعے کو ناکام منانے کا کریڈٹ بھی اس دکان والے کو ہی جاتا ہے اور عام طور پر بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے ایسی کوئی مشکوک ایکٹیوٹی دیکھیں اپنے اردگیر دگر دیکھیں کہ کوئی بچہ ہے جو کہ آپ کو سہما ہوا نظر آ رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اڈلٹ ہے اور وہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا ہے تو اس سیچوئیشن کو بھامپنا بڑا ضروری ہے اور ہمارے نمائندے ایمر اس حوالے سے ہمیں تفصیلات بتا رہے ہیں جی ایمر تھوڑی سی اگر دہانت کا استعمال کیا جائے تو کس طرح کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے یہ ثابت کیا ہے لاہور کے علاقے ساندہ میں ایک پانچ شاپ کیپر نے ایک پانچ سالہ بچے جس کا نام حمزہ ہے اس کی جان بچا کر اپنی جان مشکل میں ڈال کے کس طریقے سے اگواہ کار سے پانچ سالہ بچے کو بازیاب کروایا ہے ایک شاپ کیپر نے ہمارے ساتھ ایک ساتھ وہی بہادر دکاندار موجود ہے ان سے باز کرتے ہیں جس طریقے سے اس نے اس کو چیزیں دلوا کے اور جس طریقے سے اس نے اسے اپنی گود میں اٹھایا وہ جو پوائنٹ تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیونکہ ایک جو حقیقی باپ ہے وہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو یا اپنے بچوں کو نہیں اٹھا سکتا ایک بڑے ہی غلط انداز سے اس نے اٹھایا بچہ ڈراوا تھا اس نے یہاں پر آکھ کے چوکلیٹ اور کچھ ایک دو کینڈیز اس کو لے کے دیں اور جاتے جاتے بچہ بلکل رونے کی حالت میں تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا رہا تھا یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی جس وجہ سے میں نے اس کو واپس آنے کے لیے کہا وہ واپس آنے کی بجائے کسی دوری تاریکشن میں جانے لگا میں نے اس سے دوبارہ سے اشارہ کیا کہ میرے پاس واپس آؤ وہ آیا میرے پاس میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں حکیما والے بزار سے آئے ہوں تو میں نے کہا اچھا یہ بچہ تمہارا ہے اس نے کہا ہاں میرا بچہ ہے میں نے ایک سائٹس پہ ہوکے میں نے بچے سے کنفرم کیا کہ بیٹا آپ اس کے ساتھ ہو تو اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں ہوں اسی ٹائم میں نے اپنا کام جوڑا میں نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی دبکہ اس نے باگنے کی کوشش کی باگتے باگتے اسے میں نے پکڑا کس طرح بچے کو اس نے جو ہے اغواہ کیا اور اس نے کہاں پہ لے کے جانا تھا اس کا کیا کرنا تھا اس کو کہیں سیل کرنا تھا بچے کو یا کس مقصد سے اٹھایا ہوئے اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے حکیمہ والے بزار سے اس کو اٹھایا اور سیدھا ادھر لے کر آئے ہوں اس کو چیز دلوانے کے لیے کیونکہ یہ تنگ کر رہا تھا تو میں نے کہا اچھا یہاں اس کے بعد تمہارا کیا پروگرام تھا اس نے کہا کہ میں نے اس کو دربار لے کر جانا ہے وہاں پر اسے بیچوں گا میں نے کہا کتنے کا بیچ دیتے ہو اس کو مارا بھی پوچھا اس سے نہیں بتا رہا تھا پھر اس سے تھوڑا سا ڈانٹا جو میں بتایا کہ میں دو ہزار تین ہزار میں بھی بچہ بیچتا ہوں اب یہاں پر تھوڑی سی زہانہ چاہے وہ ہم آپ کو اپنی بھی بتا دیں کہ ہمیں پولیس کی جانے سے بقاعدہ ایک پریس لیز جاری کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ بچے کو انہوں نے بازیاب کروایا اغوا کار سے اور پھر اس کے والدین کے حوالے کیا ہے مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا ان کی اس پریس لیز کے اوپر میں نے پھر اپنے اینڈ پر اس کو انویسٹیگیٹ کیا انویسٹیگیٹ کیا تو ایک ویڈیو منظریں آن پر رہی جو کہ اس شاپ کی تھی اور اوپر سی سیڈی وی کیمرال نفس ہیں جس سے یہ چیز واضح طور پر ثابت ہوئی کہ اغوا کار کو جو ہمارے سر طیب موجود ہیں انہوں نے اپنی جان پر کھیل کے پکڑا اور بچے کو بازیاب کریا بہت بہت شکریہ اہمر ہمارے نمائندے بتا رہے تھے اور واقعی طیب جو دکاندار ہیں وہ بلا شبہ ایک حاضر دماغی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے اور بلا شبہ سارا کریڈٹ جناب ان کو جاتا ہے اور یہ طیب نے جو کیا ہے یہ ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے اپنے امگرد ذرا نظر رکھنے کی ضرورت ہے ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں بچہ کسی کی گود میں انکمفٹیبل نظر آسکتا ہے کسی کے ساتھ انکمفٹیبل نظر آسکتا ہے آپ کا کام ہے صرف کچھ بنیادی پوچتاز کرنا بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے سارا احمد ہمارے ساتھ موجود ہے جی چائل پروٹیکشن بیورپ پنجاب کی سربراہ ان کو شاملے گفتگو کرتے ہیں سارا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سارا تین ہزار روپے میں فروغ کرنے فروغ کرنے والا تھا یہ اغواکار اس بچے کو کسی دربار کے باہر بھی مانگنے کے لیے کیا کوئی ایسا مکانیزم ہے کہ جیسے اتنے چھوٹے بچوں کو بعد میں ٹریس بھی کیا جا سکتا ہے بلکل جب اتنے چھوٹے بچے اس طرح ہمیں ملتے ہیں پچھلے دنوں بھی ہم نے ایک کاروائی کی دو ہفتے پہلے ایک پانچ سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا جس طرح آپ نے یہ سٹوری بتائی ہے بلکل اسی طرح ہی سٹوری انکور ہوئی پانچ سالہ بچی کو کڈنیپ کیا گیا اور وہ جو نشری ہوتے ہیں داتا دربار کے سامنے وہاں پہ وہی پہ رہتے ہیں فل ٹائم انہوں نے وہ بچی کو رکھا ہوتا اور اس پہ تشدود کی نشانات ہے ہمیں لاہور مٹرو والوں نے انفارم کیا ہماری ہلپ لائنگ 1-1-2-1 پہ اور ہم نے بچی کو بازیاب کیا اور پھر اس کی فیمیلی ہمارے فیمیلی ٹرینگ gradual اور ہمارییں فیمیلی نشو کرتے ہیں ہم نے فیمیلی ٹرین گزیار نہیں ہے تو وہاں پہ یہ ہو رہا ہے ہمارے روٹین مجھے ہے تو وہ کی فیمیلی ٹرینے کیا ہمیں 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 پوچھتا ہے اور جن لہا ہے ایک آؤ ایریا میں یہ ہے ہمیں یہ بڑا افتوس کی بات ہے میں بیس پارنوالے کو بہت خریدت دوں گی جس نے اپنے بارے میں بتا دیا اور اپنی فیملی کنفرم کر دی لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تین سال کے دو سال کے بچے جو ہوا ہوتے ہیں اور آئے روز ہمارے سامنے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو بچے چوپنگ میں بزاروں میں مزارات سے رشت والی جگہوں سے غائب کر لیے جاتے ہیں ان کو ٹریس آؤٹ پھر کیسے کیا جاتا ہے جی شفات لہم ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم نے آگ سے کوئی دس سال پہلے ایک اپن ریسپشن سنٹر داتا دربار کے اندر ہی پلیس کیا ہوا ہے آہ...رگانا. ہم نے اپنی واضن رشت개 جس ایسایار داتا دربار جس کے مقصد ہے کہ جتے بھی مشنگ بچے وہاں سے ملیں تو ہوتے ہی وہاں پر صومزی ج الانے کے لیے điے، اور ان کو بیورو تک لانے میں ہماری ٹیم سے کنیک کرنے میں آسانی ہوں We have an open reception center for missing GB اب ان کو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا انفرنٹ آتا ہے نا تو ہم کرتے یہ ہے کہ اس کی ہمارے پاس تصویریں اور ڈیٹا ہوتا ہے موجود تو ہم وہاں کے علاقے کے لوگوں سے چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس نے بچے ہیں اور یہ تصویریں تو وہ لوگ ہمیں ویسے بھی خود ہی کو انتیکھ کرتے ہیں زاہر ہے یہ مافیا بہت سٹرانگ ہے اس سے کس طرح سے نمٹا جاتا ہے کتنا مشکل ہے ٹریس آؤٹ کرنا بچوں کو جی کافی مشکل ہے انفریکٹ ہم لوگ جب آپریشنز کرتی ہیں تو ہماری ٹیم کے وہ پتھراؤ بھی ہوتا ہے ایک دفعہ میں خود شامل تھی جب انہوں نے جو ہے وہ پتھراؤ شروع کر دیا تمام جو مافیا کے گینگ سے جب ہم بچے کو بازیاب کرانے گئے تو جس اس ویری نومل میں میرے اپنے نمبر پر سریڈ کالز آ رہی ہوتی ہیں تو یہ ہے مافیا خطرناک ہے ہم نے پولیس کے ساتھ ملکے نے دو مافیاس کو بھی آریسٹ کروایا پشلے دنوں تو یہ ایک ریکٹ کام کر رہے ہیں بلکل پولیس کو بھی اپنا زیادہ قدار ادا کرنے کی ضرورت ہے جیسے اس پان شاپ والے نے کر دیا پولیس کو اور تمام جو ہے سیول سوسائٹی کو اٹینٹیو رہنے کی اور کوئی میپنگ کرنی چاہیے کہ کہاں کہاں یہ گروہ موجود ہیں اس پہ ہم ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ ملکے اور اور بھی کریں گے سارا دیکھیں یہ ایک بڑی میں ایک آئیس بریکنگ انسیڈنٹ ہے کہ جہاں پہ ایک آدمی نے خود سے ایکشن لیا اور اپنی حاضر دماغی کا ثبوت لیتے ہوئے اس نے اس بچی کو اس اغواکار کے چنگل سے بچا لیا کمیونٹی پولیسنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اسی کے ذریعے بچوں کو تحفظ فرام کیا جاتا ہے دیگر انسیڈنٹس میں تحفظ فرام کیا جاتا ہے ہمارے ابھی تک یہ تصبر آیا نہیں ہے کیا اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے کوئی بات چیت کی گئی ہے حکومت منجاب کے ساتھ جی شفاعت بالکل ایک تو یہ تیب ہے جو پانچ شاپ والا اس کو میں خود اپریسیشن سرٹیفیکٹ دینا چاہوں گی اس کو ابھی انوائیٹ کریں گے ہم اپنے بیورو میں اور اس کو اپریسیشن سرٹیفیکٹ دوں گی میں گورنمنٹ کی طرح سے انشاءاللہ سون کوئی انوائیٹ کریں گے اس اپنے بات کی کمیٹی پولیس کی ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہو رہا پولیس اپنے اون پر تو ہرٹریزیں دے دوئے گے جس طرح normaal طریقے سے کہتی ہے بط یہ ہے جیشن سو جو جو ہم ملکے ان کے ساتھ جو ہے جو ہے نا آپ کو خرمی تک کام کر رہے ہیں ہم سو جو کام کر رہے ہیں اور جو سو سور کام کر رہے ہیں دوسرا اکو ایک سو imag My guys in 3 سال پہلے کچوں کے ساتھ سیکزیل ابیوز کیا جا رہا تھا داتا دربار لہور میں کوئی دس سے پندرہ بچے تھے اور اس کے ساتھ بیس لوگوں کا گینگ تھا ان کو بھی ہم نے اریسٹ کروایا تھا پولیس کے ساتھ میکن ابھی بھی دیر بہائنڈ بار یہ وہاں دربار میں بڑے واقعات آتے ہیں تو یہ واقعات اچھی بات ہے کہ آپ کا ادارہ ٹریس آلٹ کرو اور امید کرتے ہیں کہ یہ ادارہ ایک قدم آگے بھی جائے گا اور اسی طرح بچوں کے تحفظ کے لئے کام ہوتا رائے گا